ہندوستان امریکہ کے ساتھ اپنی شراکتداری اور دوستی کو عالمی امن و استحکام اور انسانیت کی بہبود کے لیے اچھائی کی طاقت خرار دیا ہے وزرعظم نریندر موڈی نے آج یہاں امریکی صدی جوزف آر بائیڈن کے ساتھ دو طرف ملاقات میں اس خیال کا اثار کیا امریکہ اور اسٹریلیا ہندوستان اور جاپان کے چار فریق اتحاد کوائٹ کے چوتھی چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے یہاں آئے موڈی نے کوائٹ سمٹ کے بعد مسٹر بائیڈن سے الگ سے ملاقات کی ہندوستانی وفد میں وزرع خارجہ ایس جے شنکر خوامی سلامتی کے مشہیر اجیت ڈول خارجہ سیکریٹری وینے موہن کو اتارا اور دیگر حکام شامل تھے اور جبکہ امریکی وفد میں سیکریٹری آف سٹیٹ انٹونی جے بلنکن خوامی سلامتی کے مشہیر جیک سلیوان شامل تھے اس میٹنگ میں دونوں رہنماؤں نے ہندوستان امریکہ دوستی اور سٹیٹیزک شرکتاری کا جائزہ لیا اور اسے مزید جامعہ اور گہرہ بنانے کی تاریخوں پر تبادل خیال بھی کیا دونوں رہنماؤں نے ہندوستانی بحر القاہل کے علاقے اور عالمی سطح پر ہونے والی تازہ ترین پیشرفت پر بھی تبادل خیال کیا امریکہ نے روس یوکرین جنگ کے بارے میں ہندوستان کو اپنے تحفظہ سے بھی آگا کیا ہے میٹنگ میں اپنے ابتدائی کلمات میں مسٹر موڈی نے مسٹر بائیدن سے ملاقات پر اپنی خوشی کا اثار کرتے ہوئی کہا کہ آپ سے مل کر ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے آج ہم نے ایک اور مضبط اور نتیجہ خیص کوائٹ سمٹ میں بھی ایک ساتھ شرکت کی ہے انہوں نے ہندوستان امریکہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ کو حقیقی معنیوں میں اعتماد اور بھروسے کی شراکت خرار دیا اور کہا کہ ہماری مشترکہ اقتدار اور سیکیورٹی سمیت کئی شعبوں میں ہمارے مشترکہ مفادات کی اعتماد اور بھروسے کے اس بندھن کو مضبوط کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے عوام سے عوام کی رابطے اور خریب اقتصادی تعلقات بھی ہماری شراکت کو منفرد بناتے ہیں بائیڈن نے کہا کہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے رہنما دنیا کے اس تبدیلی کے وقت میں جمع ہو رہے ہیں ہمیں ایک تبدیلی کے دور سے گزر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے یوگرین پر روس کے وحشیانہ اور غیر معقول حملے کے نتائج اور پورے عالمی نظام پر پڑھنے والے اثرات کے بارے میں بھی بتائی ہے امریکہ اور ہندوستان ان منفی اثرات کو کم کرنے کے اقتماد پر مل کر کام کرتے رہیں گے